ایم ایف کو قیدیا تنہوہ دار طبقے پر مزید بوجھ نہیں ڈالیں گے وزیر اخزانہ نے کہا کہ ایم ایف کو روینیوں بڑھانے کے لیے متبادل پلان پیش کر دیا شوکترین نے کہا کہ امریکہ سے پیسے نہیں بلکہ تجارت چاہتے ہیں وزیر اخزانہ شوکترین نے مزید کہا کہ گروت کو پانچ سات فیصد تک لے جائیں گے پائیدار شرع نمو کے دیر پاس تک کام کے لیے اقدامات کریں گے وزیر اخزانہ شوکترین نے اقتصادی سروے دو ہزار بیس اکیس جاری کر دیا اسلامباد میں پریس کانفرس کرتے ہوئے وزیر اخزانہ شوکترین نے کہا کہ ایم ایف کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں دونوں کی منزل ایک ہے ہم غریب طبقے پر بوجھ نہیں ڈالیں گے عالمی مالیاتی ادارے کو ریوینیو بڑھانے کیلئے متبادل پلان پیش کر دیا ہے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری ایم ایف کے ساتھ چل رہی ہے ہماری نگوسیشن ایم ایف اور ہمارا جو ہے وہ جو جو ڈیسٹینیشن ہے وہ ایک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو ہے سسٹینبل گروہت ہونی چاہیے ہمارا بھی یہی مقصد ہے کہ سسٹینبل گروہت ہونی چاہیے اس وقت جو ہے وہ ٹیریف انکریز نہیں کر سکتا ہوں اور نہ ہی میں یہ جو بندہ ایک انکم ٹیکس ابھی دے رہا ہے اس کے اوپر اور انکم ٹیکس لگا سکتا ہوں شکر ترین نے کہا کہ بیشتر اہداف حاصل کے لیے ہیں روشن ڈیسٹل اکاؤنٹ میں ایک بلین ڈالر سے زائد ہو چکے ہیں گیس، رجلی، تعمیراتی اور ذریع شبے میں مراد دی اب مہنگائی کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس وقت جو مہنگائی کو روکنے کے لیے اپنی طرف سے یہ پرائیسز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن پرائیسز ابھی بھی ہائیں اور ہائے ہیں اور عام آدمی کو افیکٹ کر رہے ہیں تو اس کا طریقہ کار تو پہلے تو یہ ہے کہ اپنی پروڈیکشن بڑھاؤ اس لیے اس بجٹ کی بیشت میں ایگری کلچر ایگری کلچر ایگری کلچر ہم کوشش کریں گے کہ اپنی ہم ایک دفعہ پھر سے فوڈ نیٹ ایکسپورٹر بنیں وزیر خزانہ شکر ترین نے اقتصادی سرویج جاری کرتے ہوئے کہا نمبا کی وجہ سے دو کروڑ افراد بے رزگار ہوئے تاہم ان میں سے بیشتر بحال ہو چکی ہیں شکر ترین کا کہنا تھا کہ ترسلات زر میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے امید ہے ترسلات زر 29 بلین ڈالر ہو جائیں گی ترسلات زر بڑھنا اوورسیز پاکستانیوں کا وزیراعظم پر اعتماد ہے ترسلات زر کی وجہ سے کرانٹ اکاؤنٹ سر پلس چل رہا ہے جبکہ ذر بادلہ زخائر 16 ارب ڈالر کے ساتھ 4 سال کی بلند ترین سطح پر ہیں جس وقت کوورٹ 19 شروع ہوا تو اس وقت تقریبا جو آپ کی ورکنگ پاپولیشن تھی وہ تقریبا 56 ملین تھی 55.74 ملین دو کروڑ لوگ جو ہیں وہ آوٹ آف جاب ہو گئے اور ان کو کام نہیں مل رہا تھا بیکاوز کوورٹ ہوا ہے لاکڈاؤن سے اس وقت جو ریمیٹنسز ہیں وہ آلیڈی 26 بلین سے تجابز کر گئی ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ یہ تقریبا 29 بلین ڈالر ہوں گی لیکن ہماری جو ایکسپورٹس نے اچھی گروہ دکھائی لیکن ریمیٹنسز نے بہت ہی اچھی گروہ دکھائی اور وہ اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کا ایک سپیشل ریلیشنشپ آئی امران خان صاحب شوکت رین کا کہہ رہا تھا کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں غیر ملکی کر سات سو ارب روپے کم ہے کامجاب جوان پروگرام سے نو ہزار افراد مستفید ہو چکے جبکہ خسارے میں چلنے والے اداروں پر بڑے وسائل خرچ ہو رہے ہیں پاکستان کی اکسادی سروی ریپورٹ برائے سال دو ہزار بیس اقیس میں انگشاف کیا گیا ہے کہ ملک میں گدو کی تعداد بڑھ گئی ہے لیکن گھوڑوں خچروں اور اونٹوں کی تعداد میں زافہ نہیں ہوا پاکستان کی اقتصادی سروے ریپورٹ برائے سال دو ہزار بیس اکیس میں انکشاف کیا گیا کہ ملک میں گدوں کی تعداد بڑھ گئی ہے لیکن گھوڑوں خجروں اور اونٹوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوا ملک میں گدوں کی تعداد میں اضافہ اقتصادی سروے ریپورٹ میں بتایا گیا کہ ملک میں گدوں کی تعداد میں ایک لاکھ کا اضافہ ہوا ہے اقتصادی سروے ریپورٹ کے مطابق ملک میں گدوں کی تعداد پچپن لاکھ تھی جو ایک لاکھ اضافہ کے بعد چھپن لاکھ تک پہنچ گئی ہے ایک سال میں بھینسوں کی تعداد میں بارہ لاکھ کا اضافہ ہوا جو پہلے چار کروڑ بارہ لاکھ تھی اس وقت ان کی تعداد چار کروڑ چوبیس لاکھ ہو چکی ہے اقتصادی سروے ریپورٹ کے مطابق ملک میں بھیڑوں کی تعداد میں بھی چار لاکھ کا اضافہ ہوا جو پہلے تین کروڑ بارہ لاکھ تھے مگر اب تین کروڑ سولہ لاکھ ہو چکے ہیں سروے رپورٹ میں بتایا گیا کہ بکرو کی تعداد میں اکیس لاکھ کا اضافہ ہوا ہے جس کے بعد بکرو کی تعداد سات کروڑ بیاسی لاکھ سے بڑھ کر آٹھ کروڑ تین لاکھ ہو گئی ہے وفا کی بجٹ کل پیش کیا جائے گا حجم آٹھ ہزار ارب روپے کے لگ بگ ہوگا سالانہ ترقیاتی پروگرام نو سو ارب روپے رکھا جائے گا دفاعی بجٹ چودہ سو ارب رکھے جانے کا امکان ہے تنہاؤں اور پنچن میں پندرہ فیصد اضافے کا امکان ہے اور تنہاؤں کے لیے پانچ سو تیس اور پنچن کے لیے پانچ سو دس ارب روپے رکھے جانے کا امکان ہے موجودہ حکومت کا ایک اور بجٹ کیا اس بار عوام کو ریلیف مل پائے گا یا پھر ماضی کی طرح وفاق کا بجٹ لفظی عوام دو ثابت ہوگا وزیر اخزانہ شوکترین پارلمنٹ میں بجٹ پیش کریں گے جس کا حجم آٹھ ہزار ارب روپے کے لگ بگ ہوگا اکتیس سو ارب روپے کرزے اور سود پر خرچ ہوں گے ٹیکس چودوں کے خلاف ایکشن ہوگا آئندہ والی سال بجٹ خسارہ دو ہزار نو سو پندرہ ارب روپے ہو سکتا ہے سالانہ ترقیاتی پروگرام نو سو ارب روپے رکھا جائے گا سبسیریز کی مد میں پانچ سو تیس ارب روپے رکھے جا سکتے ہیں دیفائی بجٹ چودہ سو ارب روپے رکھے جانے کا امکان ہے ایک لاکھ کی خریداری پر شناختی کارٹ کی شرط آئید ہو سکتی ہے تنہوں اور پنشن میں پندرہ فیصد اضافے کا امکان ہے اور تنہوں کے لیے پانچ سو تیس اور پنشن کے لیے پانچ سو دس ارب روپے رکھے جانے کا امکان ہے آئندہ بجٹ میں ٹیکس آمدن پانچ ہزار آٹھ سو بیس ارب روپے ہو سکتی ہے جبکہ نام ٹیکس آمدن ایک ہزار چار سو بیس ارب روپے ہو سکتی ہے بجٹ میں ٹیکس چوروں کے گرد گیرہ تنگ کیا جائے گا اور بینامی داروں کے خلاف ایکشنز میں تیزی آئے گی ایف ای ٹی ایف کی اہم شرط پر عمل درامد ہوگا اور پراپرٹی کا لینڈین کرنے والوں کی ریجسٹرشن کی جائے گی ایف ای ٹی ایف کی اہم شرط پر عمل درامد ہوگا اور پراپرٹی کا لینڈین کرنے والوں کی ریجسٹرشن کی جائے گی جبکہ مشکوک لینڈین رپورٹ ہوگی پچاس ہزار دکانوں اور شاپنگ مال میں پوائنٹ آف سیلز مشینیں نصب کی جائیں گی وفاقی بجٹ پیش ہونے میں صرف ایک دن باقی اپوزیشن حکمت عملی تیار نہیں کر سکی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے چپ ساتھ لی بجٹ سیشن حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا مشن شہباز شریف کا پیپرز پارٹی سے رابطہ تحال نہ ہو سکا شہباز شریف کو بجٹ میں حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا تاس سوم دیا گیا وفاقی حکومت کا بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے کیا مہنگائی کی چکی میں پسی عوام کو ریلیف ملے گا یا ان کی پریشانیاں بڑھ جائیں گی خیبر پکتونگا اسمبلی کے حکومتی اور اپوزیشن اراکین نے ہمارے نمائن دے محمد اعزاز سے خصوصی گفتگو کی ہے مزید تفصیل پشاور سے اس ریپورٹ میں وفاقی حکومت کا بجٹ عوام کو ریلیف ملے گا یا ان کی مشکلات بڑھیں گی اس حوالے سے خیبر پکتونگا کی عراقین اسمبلی کیا کہتے ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں ہماری تو پوری کوشش ہے کہ ہم لوگ عوام کو ریلیف دیں اور ایسا قسم کا بجٹ بنائیں تاکہ خاص طور پر ایسی جو ہماری پبلک ہے اور ایسے لوگ ہیں جو بلو پاورٹی لائن ہیں ان کیلئے اس میں ریلیف انشاءاللہ ہوگی اور کافی اچھا انشاءاللہ بجٹ وہ ہوگا اور وہ آپ کو بجٹ کے دن انشاءاللہ اچھا سرپرائز ہوگا ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ بجٹ جو ہے یہ عوام کے اوپر پچھلی بجٹوں کی طرح سخت دن نہیں لائے گا یہاں کوئی نا ٹیکس نافذ نہیں کیا جائے گا اس وقت تو منگائی کی صورتحال ہے ڈبل ڈیجٹ میں ہے منگائی اس بجٹ میں بھی آپ دیکھیں کہ عوام مایوس ہے اور اس بجٹ میں بھی عوام کے لئے کچھ نہیں ہے ظاہری بات ہے جب بجٹ بناتے تو اس میں عوام کے مفاد کو اس کے انٹرسٹ کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے لیکن یہ واحد حکومت ہے جو کہ میرے خیال میں نہ تو یہ سنجیدہ ہے نہ ان کی کوئی تیاری ہوتی ہے مجھے نہیں لگ رہا کہ مرکزی سے یا صبح اس ایساملی کے بجٹ سے عوام کو کوئی ریلیف ملے گا کیونکہ جو ہماری ملکی معاشی حالت ہے اور جو مینگائی اروج پہ پہنچی ہے کاسمیٹکلی یہ لوگ تو میرے خیال میں توڑا بہت مجبوری ہے ان لوگوں کی کیونکہ نیکسٹ ائر ان لوگوں کو الیکشن میں جانا ہے حکومت آئی ہے تو ابھی تک انہوں نے بھی کوئی اپنا حدف حاصل نہیں کیا ہے تو بجٹ ان سے ہم کیا توقع رکھے جو گزشتہ بجٹ کا حالت ہے جو اس سے پہلے کہتا وہ اس کا بھی ہوگا پاکستانی عوام کو ہم پہلے سے بتا دیں کہ آپ کی حکومت نالائک اور نا اہلوں کے ہاتھ میں بدقسمتی سے چلی گئی ہے کوئی امید نہ رکھیں خیبر پختون خواہ سے نئے پاکستان کی بنیاد ڈلی دی ہماری بہت زیادہ توقعات ہے کہ خیبر پختون خواہ کے لیے بربور ترقیاتی پروجیکٹس ہوں گے پورے پاکستان کے لیے ہماری ایکانومی رائٹ ٹریک پر جا چکی ہے ہماری معیشت جو ہے وہ بہتری کی طرف ہے مجھے ان سے کوئی امید نہیں ہے کہ عوام غریب عوام کو کوئی ریلیو دیں گے پھر بھی ہوگا وہی اگر کوئی ان کی پروگرام ہوتے ہیں تو وہ آپ کو پتا ہے مرغو کٹو انڈو اور اس سے شروع ہوتا ہے اور خیرات اور لنگر پہ ختم ہوتا ہے جب آپ کا مزاجی یہی ہو لینے کے ہو تو دینے کا کیا توقع ہم رکھیں گے نیشنل بجٹ پیش ہو رہا ہے اور عوام کی کافی زیادہ ایکسپیکٹینشن ہے جو اس مرتبہ پی ٹی آئی گورنمنٹ سے تو ہماری یہی توقعات ہے جس طرح انہوں نے پچھلے سالوں میں بھی انہوں نے پیش کی ہیں کہ غریب طبقے کو آگے بڑھا کر لے کرنا رہے ہیں ان کو سپورٹ کرنا ہے تو اس بجٹ میں بھی ہم چاہتے کہ کچھ ایسے میگا پروجیکٹ سائے جو ہمارا غریب طبقہ ہے کہ ان کو سپورٹ میں حکمران جماعت کا کہنا ہے کہ اس بجٹ میں عوام کو ریلیف ملے گا جبکہ پوزیشن رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ماضی کی طرح عوام کی مشکلات بڑھ جائیں گی کیمران سادام کے ساتھ محمد اعزاز خان روز نیوز بشاور خبروں سے صلاح کے بڑھا اعراق کو بتائیں عالمی مالیاتی ادارے جے پی مورگن کا کہنا ہے کہ پاکستان کی معیشت بہتری کے جانب گامزن ہے لیکن آنے والے سال میں درامداد بڑھنے کے باعث اسے چیلنجز کا بھی سامنا ہے پاکستان کی معیشت بہتری کی جانب گامزن عالمی مالیاتی ادارے جے پی مورگن نے پاکستانی معیشت پر رپورٹ جاری کر دی جے پی مورگن کے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حالیہ مہینوں میں پاکستانی معیشت میں مصبت ترقی دیکھی گئی جاری کھاتے مصبت ہونے کے باعث روپے کی قدر میں بہتری ہوئی مالیاتی خسارہ بھی جی ڈی پی کے تناسب سے کم ہو رہا ہے لیکن آنے والے سال میں درامداد بڑھنے کے باعث اسے چیلنجز کا بھی سامنا ہے جے پی مورگن کا کہنا ہے کہ مالی سال دو ہزار باعث کا مالیاتی خسارہ جی ڈی پی کے پانچ آشاریہ نو فیصد رہنے کا امکان ہے مالی سال دوہزار اکیس میں جی ڈی پی کے تناسب سے کرس کی شرعہ آٹھ آشاریہ نو فیصد رہنے کا امکان ہے جبکہ مالی سال دوہزار باعث میں جیڈی پی کے تناسب سے کرد کی شرح آٹھ آشاریہ پانچ فیصد پر آ سکتی ہے جی پی مورگن کا کہنا ہے کہ مالی سال دوہزار بائیس کے بجٹ میں بیرونی مالی یہ آنت اہم ذریعہ رہے گی مالی سال دوہزار بائیس میں درامداد بڑھنے کے باعث جاری خاتوں کا خسارہ بڑھ سکتا ہے وفاقی حضر مملکت اطلاعات و نشریات فرق حبیب کا کہنا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے سرمایہ کاری کے مالیاتی دارے جی پی مورگن نے اپنی رپورٹ جاری کر دی ہے دوہزار بائیس میں جیڈی پی کی شرح آٹھ آشاریہ سات خسارہ سات آشاریہ ایک فیصد اور آئندہ سال کا پانچ آشاریہ نو فیصد ہونے کی پیش گوئی کر دی وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فرق حبیب نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ویٹر پر اپنی ٹویٹ کرتے ہو لکھا جی پی مورگن نے کہا ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں یہاں معاشی حالت بہتر ہو رہی ہے جی پی مورگن نے دوہزار ایٹیس میں پاکستان کی جیڈی پی کی شرح آٹھ آشاریہ سات کی پیش گوئی کر کے قومی خزانے کو ایک ہزار ارب روپے تک کا نقصان پہنچایا ہے عمران خان نے مقصود سرمایہ داروں کے دو ارب ڈالر بینوں نے ملک سے منگوائے اور شرح سود تیرہ اشاریہ دو پانچ فیصد مقرر کر کے اپنے دوستوں کو فائدہ پہنچا کر پیسے واپس کر دئے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ عمران خان بتائیں کہ وہ یہ سب دو ارب ڈالر کن سرمایہ دار دوستوں کے تھے جن کو فائدہ پہنچانے کے لیے قومی خزانے کو تین سو ارب روپے کا نقصان پہنچایا گیا آئی بیف نے شرح سود بارہ فیصد تک رکھنے کا کہا تھا اور عمران خان نے کی حکومت نے اس کو تیرہ اشاریہ دو پانچ فیصد بڑھا کر چند سرمایہ داروں کو پائدہ پہنچایا شاید کاکان عباسی نے کہا کہ ملک میں بجلی ہے ہی نہیں ریٹ بڑھا دیئے فرنس آئل پر چلنے والے پلانٹ ڈیجل پر چل رہے ہیں گردشی کرزہ ایک سو پچاس فیصد بڑھ گیا حکومت نے عوام کے علاوہ کچھ نہیں دیا حکمرانوں کی ناہلی اور کرپشن نے پورا مطبع کر دیا یہ ملک میں بڑھ رہی ہے چوبیس ہزار میگا وارٹ اس میں سے بارہ ہزار میگا وارٹ سے زیادہ محمد نواز شیف پاکستان گسلم لیگ نون کی لگائی ہوئے بجلی ہے کسی نے میرا مناظرہ کر رہا ہے تو شیف لے آئے جو یہ پریس کو ارنفیسے کرتے ہیں نا ہمیں زبانی یاد ہم نے کون سے پلانٹ لگائی ہے اب جواب یہ دیں کہ کیا آپ نے ڈیزل پر بجلی بنائی اس سال یا نہیں بنائی کیا اس میں سے ایک پلانٹ اس ملک کے پیٹرولیم کے ایس ای پی ایم کا نہیں تھا کیوں ڈیزل پر پلانٹ چلے ہیں جو دنیا کی مہنگی ترین بجلی بناتے ہیں سعودی عرب اور قویت بھی ڈیزل کے پلانٹ نہیں چرا سکتے لیکن پاکستان چلاتا ہے آج کیوں چھے جے گھنٹے کی لوڈ شیڈنی صرف لیشکو کے نظام پر ہے باقی ملک کا میں پتا نہیں ہے شاید وہاں اس سے بھی زیادہ ہو پاکستان تحریکی انصاف کے رہنما فردو شمیم نکوی سندھ حکومت پر پرس پڑے کہتے ہیں آجیٹر جنرل سندھ کو ہٹانے کے لیے صدر مملکت کو خط لکھ دیا ہے سندھ حکومت نے پلی بارگین کرنے والوں کو عودوں سے نواز آئے مسئل تفصیلات کراچی سے لیا غد مغل کی رپورٹ میں سندھ اسمبلی میں پریس نفس کرتے ہوئے کردو شمیم نکوی کا کہنا تھا کہ سندھ آجیٹر جنرل کو ہٹانے کے لیے صدر پاکستان کو خط لکھ دیا ہے اس کے اندر پہلی چیز تو یہ کہ ہم نے ڈیمینڈ کر رہے ہیں کہ آجیٹر جنرل سندھ کے خلاف اور اس کے پورے ڈپارٹمنٹ کے خلاف انکوائری کی جائے اس سے کہ ہم سمجھتے ہیں صوبہ اس سندھ کے اندر جو کرپشن کے معاملات ہیں اس کی روک تھام کے لیے دو محکمیں بڑے کار فرما ہو سکتے ہیں ایک آجیٹر جنرل سندھ کا محکمہ اور دوسرا انٹی کرپشن کا سندھ حکومت کی آرڈر رپورٹ پر فردو شمیم انیس سو بانے سے دو ہزار اکیس تک آرڈر رپورٹ پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا وہ رول دیشل اسمبلی کے لیے وہ رول پنجاب اسمبلی کے لیے لیکن سندھ اسمبلی میں مقال میرے بھائی حلیم عزی شیخ کے کہ جو سندھ حکومت نے پھلی بارگین کرنے والے افسران کو ادھومو تینات کیا گیا ہے کیمرمنٹ سادھ کے لیے کے ساتھ لیاقت مغل روز نیوز کراچی اور اب بات کرتے ہیں مقبر میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے عوام کا جینا محال کر دیا ہے شہروں میں پانچ سے آٹھ جبکہ دہات میں آٹھ سے دس گھنٹے بجلے کی بندش معمول بن گئی بہت علاقوں میں دورانیاں بارہ گھنٹے سے بھی بڑھ گیا ملک کے بیشتر علاقوں میں گرمی کراچ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے عوام کا جینا محال کر دیا لاہور، کراچی، اسلامباد، کوئٹا، راولپنڈی، ملتان سمیت ملک کے بیشتر شہروں میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری شہروں میں پانچ سے آٹھ جبکہ دہات میں آٹھ سے دس گھنٹے بجلی کی بندش معمول بن گئی بعض علاقوں میں دورانیاں بارہ گھنٹے سے بھی بڑھ گیا کراچی کے علاقے ڈی ایچ اے فیس سیون، لیاری سنگولین، چاکے وارا رنچھوڑ لائن میں بجلی بندش کا سلسلہ جاری ہے خیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف شہری حکومت بار برس پڑے سارفین کا کہنا ہے کہ بار بار شکایات کے باوجود بجلی بحال نہیں کی جارہی ساری رات بغیر بجلی کے جاگتے ہوئے گزرتی ہیں دوسری جانب سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ سسٹم میں ہونے والی خرابی کو دور کیا جا رہا ہے آئندہ چند دنوں میں لوڈ شیڈنگ پر قابو پا لیں گے سورج آنکھیں دکھانے لگا شدید گرمی سے شہریوں کا برکس نکال دیا تو دوسری جانب میک میں موسمیات نے جمعے سے ملک کے مختلف علاقوں میں بادل برسنے اور تیز ہواوں کی پیش گوئی کر دی سورج آنکھیں دکھانے لگا شدید گرمی سے شہریوں کا برکس نکال دیا درجہ حرارت کی نظف سنچری ہو گئی کلورکوٹ نے 51 دگری تک پہنچ گیا نور پورتل اور اٹک میں سنتالیس سرگودہ چھالیس بکھر چھالیس چکوال پینتالیس راول پنڈی سلام آباد چوالیس آشاریہ پانچ گجنوالہ گجرات چھے دم اور سیالکوٹ میں چوالیس کچھ ہو گیا لاہور میں درجہ حرارت چوالیس آشاریہ ایک سنٹی گریٹ تک جا پہنچا تیب بیمائیرین نے شہریوں کا احتیاطی تدبیر اکتیار کرنے کا مشورہ دے دیا موسم کا حال بتانے والوں نے ایک دن بعد گرمی کا زور ٹوٹنے کی پیش گوئی کر دی جمعے سے بارشوں اور تیز ہواوں کا نیا سلسلہ شروع ہونے کا امکان ہے گیارہ جونکوراولپندی، اسلام آباد، پشاور، مانسیرہ، تاباد، نوشہرہ، کوہات، ڈیرہ اسماعیل خان، بننو میں بادل برسیں گے محکمہ موسمیات نے مطالقہ اداروں کو پیش گی اقدامات اٹھانے کی ہدایت کر دیں ایک مراسلے میں سیاہوں سے کہا گیا ہے کہ وہ دوران سفر احتیاطی تدبیر اکتیار کریں شدید گرمی کے باعث صبح پنجاب میں تمام سکولوں کے اوقات کار تبدیل کر دیئے گئے سکولوں کے اوقات کار اب صبح سات بجے سے دوپہر ساڑھے گیارہ بجے تک ہوں گے حکومت کے چانب سے آئیت کردہ کرونا ایسو فیس پر عمل کریں صبح وزیر تعلیم مراد راست کا ٹوی صبح پنجاب ان دنوں شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے بچوں کی سید کو درپیش صورتحال کو دیکھتے ہوئے حکومت نے تمام سکولوں کے اوقات کار تبدیل کر دیئے گئے اس حوال اس سماجی راپتوں کی ویف سائی ٹویٹر پر جاری بیان میں صبح وزیر تعلیم مراد راست نے کہا ہے کہ صبح پنجاب کے تمام سرکاری اور نیجی سکولوں کے اوقات کار اب صبح سات بجے سے دوپہر ساڑھے گیارہ بجے تک ہوں گے صبح وزیر تعلیم مراد راست نے اپنے ٹویٹر میں کہا کہ حکومت کی جانب سے آئیت کردہ کرونا ایسو فیس پر عمل درامت کرنے کی بھی درخواست ہے ملک میں شدید گرمی اور لوڈ شیڈنگ نھون لیگ کا سکول بند کرنے کا مطالبہ حکومت نالائکی کا ظلم معصوم بچوں پر کر رہی ہے مریم اورنگزیب نے کہا کہ گرمی اور لوڈ شیڈنگ میں لوگوں کے بچے بے ہوش ہو رہے ہیں کرونا وائرس کی صورتحال کے حوالے سے کرونا وائرس سے چہتر افراد زاباق ہو گئے ہیں جس کے بعد امواد کی تعداد اکیس ہزار پانچ سو نتیس ہو گئی پاکستان میں کرونا وائرس کی تصدیق شدہ کیسیس کی تعداد نو لاکھ سنتیس ہزار چار سو چونتیس ہو گئی ہے بہتر حکومتی اقتماعات ایسو پیس پر عمل درامت کرونا کی شدت میں مسلسل کمی انسی اوٹی کے مطابق کرونا وائرس نے مزید چھہتر افراد کی جان لے لی مولک وائرس نے امواد کی مجموعی تعداد اکیس ہزار پانچ سو نتیس ہو گئی نیشن کمان ان آپریشن سنٹر کے تازہ ترین آداد شمار کے مطابق گزشتہ چومت سنٹر کے دوران ایک ہزار تین سو تین نئے کیسز رپورٹ ہوئے پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد نون لاکھ سینتیس ہزار چار سو چونتیس ہو گئی انسی او سی کے مطابق پنجاب میں تین لاکھ تین تالیس ہزار دو سو باغن سن میں تین لاکھ پچیس ہزار سان سو اٹیس خائبر پختونخواہ میں ایک لاکھ پینتیس ہزار ایک سو باغسٹ بلوچستان میں چوبیس ہزار باون گلگت بلتستان میں پانچ ہزار چھ سو چوہتر اسلام آباد میں اکیاسی ہزار نو سو تین تیس جبکہ آزاد کشمیر میں انیس ہزار چھ سو تین کیسز رپورٹ ہوئے ملک پھر میں اب تک ایک کروڑ سینتیس لاکھ پانچ ہزار چار سو نوے افراد کے ٹسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اکتالیس ہزار آٹھ سو چوبیس نئے ٹسٹ کیے گئے اب تک آٹھ لاکھ اکھتر ہزار چھ سو انتر مریض سے احتیاب ہو چکے ہیں جبکہ دو ہزار نو سو ستانسک مریضوں کے حالت تشویشناک ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید بادوا سے پولیو آور سائٹ بورٹ کے سربراہ کرسٹوفر نے ملاقات کی جس کے دوران پولیو خاتمے کے لیے پاکستان کی کوششوں اور اقدامات پر تبادلائے خیال کیا گیا آئی اس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کبر جاوید باجوا نے پاکستان سے پولیو کے خاتمے کے لیے ہیلتھ ورکرز کی خدمات کو سرہا ان کا کہنا تھا کہ پولیو کا پاکستان سے خاتمہ قومی مقصد اور کوشش ہے پولیو آور سائٹ بورٹ کے سربراہ نے صداد پولیو مہم کے لیے پاک پوچ کے تعاون کی تعریف کی واضح رہے کہ پاکستان میں صداد پولیو مہم کے مصبت اثراب دیکھنے میں آ رہے ہیں روانسال پولیو کا صرف ایک کیس ریپورٹ ہوا جبکہ ایک جزشتہ برس ملک میں چراسی پولیو کیسز پائے گئے تھے آپ کو چیف جسٹس گلزار احمد کی زیر صدار جیڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا جسٹس امیر بھتی کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنانے کی سفارج جیڈیشل کمیشن نے سفارج پالیوانی کمیٹی برائی ججز کو ارسال کر دی جسٹس امیر بھتی بطور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ 6 جولائی کو اپنا حل پٹھائیں گے حبریں شامل کریں گے بھنال اقوامی مندرنا میں سے امریکہ کی طرف سے افغانستان سے فوجین اخلاق کے بعد افغان طالبان ملک کے متعدد اسلاح پر لڑائی کے بعد قابض ہو گئے اب اگلی منزل قابل کی طرف پیش قدمی کر رکھے ہیں امریکہ نے افغانستان دارالحکومت کو بچانے پر غور شروع کر دیا ہے امریکی میڈیا کے رپورٹ کے مطابق افغانستان کے دارالحکومت قابل کو طالبان سے بچانے کے لیے امریکہ نے فضائی حملوں پر غور شروع کر دیا ہے پینٹاگون کابل اور بڑے شہروں کے تافز کے لیے صدر سے فضائی حملوں کے اجازت مانگنے پر غور کر رہا ہے امریکی میڈیا کے مطابق غیر ملکی سفارت خانوں کو طالبان کے ممکنہ حملوں سے بچانے کے لیے بمباری کی آپشن پر غور کیا جا رہا ہے امریکی انخلاق کے بعد فضائی حملے مشرق وستہ میں قائم ہوائی اڈوں سے ہی ممکن ہوں گے دوسرے جارے مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز کے ساتھ چھڑپوں میں دو فلسطینی نوجوان شہید ہو گئے ہیں اسرائیل کی پربریت جاری فلسطینی وزارت سہت کے مطابق مغربی کنارے کے شہر جنین میں اسرائیلی فورسز نے فائرنگ کر کے دو فلسطینی نوجوان سیکیورٹی آفیسرز کو شہید کر دیا اسرائیلی فارنگ سے ایک نوجوان زخمی بھی ہوا نوجوان فلسطینی اترٹی میں آفیسر تھے عوام نے اسرائیل کی ظالمانہ کاروائی کے خلاف شدید احتجاج کیا شامل کریں گے کاروباری خبریں وابٹا گرین باؤنڈز کے پچاس کروڑ ڈالر حکومت کو محصول ہو گئے اس وصولی کے بعد ملکی ذر مبادلہ زخائر تیس ارب انتیس کروڑ ڈالر پر پہنچ گئے سٹیڈوین کے مطابق وابٹا کے پچاس کروڑ ڈالر کے یورو باؤنڈز کا اجراک کیا تھا جس کی رقم حکومت کو محصول ہو گئی ہے رہا ہفتے ملکی ذر مبادلہ زخائر اٹھائیس کروڑ تیس لاکھ ڈالر بڑھ کر تیس ارب ستاون کروڑ ڈالر تک پہنچ گئے ہیں اسی عرصے کے دوران اسٹیٹ بینک کے زخائر میں اٹھائیس کروڑ ڈالر کا اضافہ ہوا اور مرکزی بینک کے زخائر سولہ ارب اکتالیس کروڑ ڈالر ہو گئے ہیں جبکہ کمرشل بینکوں کے زخائر تیس لاکھ ڈالر بڑھ کر سات ارب سولہ کروڑ ڈالر تک پہنچ گئے ہیں شامل کریں گے انٹرٹینمنٹ نیوز مادلو عدکارہ ایمان علی کا کہنا ہے کہ انہیں اپنا آپ اور اپنی شکل اچھی نہیں لگتی اس لیے سوشل میڈیا پر اپنی بہت کم تصویریں پوسٹ کرتی ہیں مادلو عدکارہ ایمان علی نے اپنے بارے میں کچھ باتیں مدہوں کے ساتھ شیئر کی عدکارہ نے انگرشاف کیا کہ مجھے اپنا آپ بلکل پسند نہیں اپنے چہرے کے خدخال اچھے نہیں لگتے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ بہت خوبصورت ہیں لیکن جب میں شیشے کے سامنے جاتی ہوں تو سوچتی ہوں یہ بہت چھوٹ بول رہے ہیں جبکہ کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم چھوٹ بول رہی ہو تمہیں اپنا آپ پسند ہے لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے عدکارہ نے کہا کہ میں اپنی تصویر کھینچ ہی نہیں پاتی کیمرہ کسی بھی زاویے سے تصویر اچھی نہیں دکھا رہا ہوتا مجھے میری شکل ہی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی تو تصویریں کیا لوں ایمان علی کا کہنا تھا کہ یہی وجہ ہے کہ میں سوشل میڈیا پر اپنی بہت کم تصویریں پوسٹ کرتی ہوں نیو سٹوڈیو سے فیل وقت نہ ہی مزید خبروں کے لئے دیکھتے رہے ہیں رو سٹوڈیوز